ایک مولوی نے اس کا جواب نیٹ پہ ڈالا ہے وہ آپ خود ہی سن لے اس کا جواب دو دیئے گئے ہیں اس نے اس بات کو آدھا پون گھنٹا لپایا ہے اپنے جواب کو جواب کم ہے ہوای باتیں زیادہ ہیں ہمارے طرف سے اس کے سب دو جواب گئے ہیں دو لوگوں نے جواب دی مجھے تو جواب دینے کی نوبتی نہیں آئی پہلے نئے لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے پہلے ان کو سمجھانا پڑھیں گا معاملہ کیا تھا میری ایک تقریر ہے جو نیٹ پہ بڑی مشہور ہوئی بہت چلی اس میں میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اٹھارہ سے ستاون سے پہلے اہل حدیثوں چاہ دیوبندیوں اپنا یہ کوئی ایک مدرسہ دکھا دیں اٹھارہ سے ستاون سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دیں اٹھارہ سے ستاون سے پہلے یہ اپنی کوئی کتاب دکھا دیں اپنا کوئی جماعت کا ملہ دکھا دیں نہیں ملے گا آپ کو سب ہنفی تھے سب سننی تھے ساری مساجدیں سننی ہوگی سارے مدرسیں سننی ہوگی ساری کتابیں سننی ہوگی ہے نا اور اس کی سب سے بڑے دلیل لے دوں آپ کا یہ جو علاقہ ہے بینگلور اس علاقے میں آپ کے علاقے کا سب سے بدبودار شخص کا تصور کر لیجی آپ جو سب سے زیادہ بدبودار ہو اور اسی سے پوچھیں گے تیرا باپ کون تھا تو وہ خود بول بڑھیں گا اببا بھی سننی تھے میں بھی گڑا ہوں ابھی اور اببا نہیں تھے خود اللہ خواستہ تو دادہ تو ہنڈیٹ ون پرسنٹ سننی نکلے پہلے سب ہی تو سننی تھے کہ ابھی نکلے نا نیا فرقہ تو میں نے دعویٰ کیا کہ اٹھارہ ستاون سے پہلے دکھاؤ تو اس پتھے نے کیا کیا کہا اٹھارہ ستاون نہیں اٹھارہ ست چھوالیس میں ایک مسجد تھی ہماری کتنا دور کی کوڑی لائیا اٹھارہ ستاون میں نے حالانکہ اس بے اکوب اتکر نہیں سمجھ رہا کہ اٹھارہ ستاون سے اصل میں اٹھارہ ستاون راؤن فگر میں ایک فگر اس لیے دیا گیا کہ اٹھارہ ستاون میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے پوری طرح انگریز تسلط میں آگئے تھے اٹھارہ ستاون میں جو غدر ہوا تھا اس کے بعد پوری طرح انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی جو بنا میں کچھ مغلیہ حکومت مراتہ حکومت یہ سب ختم کر دی کہ اٹھارہ ستاون کا غدر فلاپ ہو گیا اور اس کے بعد انگریزوں نے ان کو پیدا کیا تاکہ یہ دوبارہ نہ سر اٹھائے مسلمان جیسے اٹھارہ ستاون میں یہ کھڑے ہوئے ایک ساتھ پھر دوبارہ سر نہ اٹھائے تو یہ فرقے پیدا کیے کہ آپ اس میں ہی لڑتے رہو تو یہ ایک راؤن فگر دیا گیا اس نے کہا اٹھارہ چوالیز میں ایک ہماری مسجد تھی پھر کہا فلاں نے اس میں تو اس کا جواب میں نے تو نہیں دیا کیونکہ ایک بچکانہ جواب دکھ رہا تھا مجھے لیکن حافظ احسان صاحب شریلنکا والوں نے اس پر مناظرے کا چیلنج کیا اس کو ان کا مناظرے کا چیلنج نیٹ پر موجود ہے اور اس کے بعد کوکن کے ایک ہمارے شافعی مذہب کے ایک عالی مدین ہے مجھے بھی نام ذہن بھی نہیں آ رہا ان کا بھی نیٹ پر موجود ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا کہا کہ بھائی فاروق رزوی صاحب نے جو کہا ہم بھی تائیٹ کرتے ہیں تجھ میں ہمت ہے تو اسی بات پر ہم سے مناظرہ کر لیں اب تک اس کا رپلائی نہیں آیا اور ہم اس کے رپلائی میں انتظار میں ہیں اور اس کے بعد اس نے جو مسجد دکھائی کہ یہ مسجد فلاسان میں تھی وہاں پر یہ اہلِ حدیث کیے اب اس پر جو بھی اکل مند سن رہا ہے حسر آئے کہ بے عقوب وہ سنیوں کی تھی تمہنے حرامیوں نے قبضہ کیا ہے تو قبضہ کرنے تم تو کعبے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو تو کعبہ تمہارے باپ کا ہو گیا کیا ہے تو حضرت ابراہیم کی بنیاد ہے نا بنیاد جس کی اس کو دیکھا جائیں گا نا ہم تو بنیاد کی بات کر رہے ہیں نا تم نے جتنی بنائی نہیں سدارہ تو حرام کھوری کر کے قبضے کیے تم نے قبضہ کھوڑ جا مات تو قبضے والی مسجد کو بھی اپنے خاتے میں لائیا کہاں فلاسان میں ایک مسجد تھی وہاں پر وہ فلانے کھیڑے پاڑے میں اچھا خود دوگلے لوگ ہیں میرا جب پانی بولتا ہے کہ صاحب اسلام صوفیوں سے آیا ہے صوفیوں نے لائیا صوفیوں نے لائیا نہیں بلکہ اسلام کو بگاڑا ہے اور یہاں جو اسلام تھا وہ اریجنل اسلام نہیں تھا ایک طرف خود مانتے ہیں کہ صوفیوں نے لائیا ایک طرف کہتے ہیں ہم تھے بھی اچھا پھر جب تھے تو اتنے کم کیوں تھے تم اگر تم پہلے تھے تو دادہ ہونے چاہیے نا تم ارے پہلے تو سننی سننی تھے امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ جو نظام الدین علیہ کے مرید ہیں انہوں نے ایک بڑا پیارا شیر لکھا فارسی میں شیر کا مفہم کیا ہے سنیے شیر کا مفہم یہ ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں اے ہندوستان تو کتنا سننی خیز جو جگہ ہے ملک ہے یہاں ہر طرف سننیتی سننیت ہے حال یہ ہے کہ دریا سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سننی نکلتی ہے سب سننی تھے دو ہی تو فرقے تھے سننی اور شیعہ اب اہلِ حدیث آئے اب جماعت اسلامی پھر ایسائیوں ایسائیم اور آپ کو معلوم ہے غیر مقلد اہلِ حدیث میں اب کتنے فرقے ہیں اور یہ مقاری کیا کرتے ہیں کہا سننیوں میں بہت سارے فرقے ہیں ہم نے کہا سناو کتنے فرقے سننیوں میں کارزوی اشرفی کادری نقش بندی میں نے کہا جاہلِ زمانہ ابہ یہ فرقے نہیں ہیں یہ مشرف ہے پھر بہت زیادہ کوئی ہوش آر رہا تو کہا چار فرقے تمہارے بھی ہنفی مالکی ابہ میں نے کہا جاہل یہ مذہب ہے فرقے نہیں ہیں اہل عراو Augen چاروں مذہب حق پر ہے چاروں مذہب اگر یہ فرقے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں حق پر ہم کہتے ہیں ہم صحیح یہ تین غلط ہے تو چاروں حق پر اس لئے بولتے ہیں کہ وہ اجتہادی مسائل ہے فروئی مسائل میں جو امام سے جس کا تعلق ہے اس کی پیر بھی کرو لیکن آپ کو پتہ ہے حدیث میں کتنے فرقے ہیں بتیس فرقے آپ کو یقین نہیں آرہا ہے چلیے زاکر نائی کی زبانی سننیجے میں کیوں کہوں پڑھے حصل میں میری تیاری نہیں تھی اس لئے مجھے ڈوننا پڑھ رہا ہے سنیے 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 ایک ایک لفظ سنیے کہتا ہے کہ ناصر الدین البانی شاید ناصر الدین البانی نے اپنے آپ کو سلفی کہا سلفی فیمس کیا میرا سوال کیا ہے سلفی سلفی بولتے نہیں اپنے آپ کو کون سلفی کون سلفی می کانٹر کوششن اور ہمیڈے ہیں سلفی کتبی اصروری امدھلی ایک نیم ایک سلفی کیا ہے آپ کتبی سروری سلفی اور ایک دو اور ہے جو اس نے نام نہیں لیا گربائے لے حدیث ایک اور ہے حیاتی ہے مماتی ہے دنیا بھر کے ان کیا آپ سنو میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا مطلب میں تو لاباری سولاد ہوں کوئی نہیں ہے ان میں سے یہ سبتیس ہے میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں سلفی میں خود ویریرز گروپ بہت سارے گروپ ہیں ان میں کئی تکڑ ہو گئے اور اگر آپ کوئی بھی جو گئے ماشا اللہ سبان اللہ اللہ از بہر ماشا اللہ ماشا اللہ ایک دونی بے شمار گروپ ہیں ان کے اندر میں نے تو 32 بولا یہ تو گنتیج نہیں ہے بولتا ان کو ہمارے گروپ ہے سارے گروپ میں فائٹنگ اگین فائٹنگ جھنی ادر سلفی کافر یہ کافر اول تو کافر اپنے گھر کا جائزہ لو ہم قادریوں کو کافر نہیں بولتے ہم چشتیوں کو کافر نہیں بولتے نقش بندی ہے انہ وہ ہمیں بولتے ہیں ہم تو سب بھائی ہیں حال تو ہمارے ہیں ایک بھائی قادری ہے تو دوسرا چسٹی ہے ایک نقش بندی ہے تو دوسرا سوہر وردی ہے ایک نقش بھی ہے تو ایک اشرف بھی ہے جس کا جہاں دل مطمئن ہوتا وہاں مرید ہو جاتا ہے ہمارے تو کچھ نہیں ہمارے فرقے نہیں ہمارے ایک جماعت ہے واحد وہ ہے اہل سنت و جماعت جس کو اس زمانے میں اپنی پہچان کیلئے ان سب نابکاروں سے اپنے آپ کو علیدہ ظاہر کرنے کے لئے ہم نے کہا مسلکِ آلہ حضرت